موسیقی وزیراعظم عمران خان کا تاریخی دورہ امریکہ پاکستانی کیمیونٹی کی طرف سے شاندار استقبالیاں دھول کی تھاپ پر رکس پاکستان اور وزیراعظم کے حق میں پرجوش نعرے عمران خان آج پاکستانیوں سے خطاب اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کی کل امریکی صادر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی آئی ایم ایف کے ایم ڈی ڈیوڈ لپٹن اور صدر عالمی بینچ سے بھی ملیں گے وزیراعظم عمران خان سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم رہنما تاہیر جاوید اور بزنس مین جاوید انور سمیت اہم کاروباری شخصیات کی ملاقات وزیراعظم کی دعوت پر پاکستان میں توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آماد کی امران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے برڑ چڑھ کر حصہ ڈھانا افواج پاکستان نے پاکستانی سرحدوں کا بہادری سے بھرپور دفاع کیا سرحدی بار لگنے سے دہشتگردی کے واقعات کم ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ اب سیکیورٹی فورسز کا بنیادی فوکس بلوچستان کی طرف ہے وزیراسم نے سادگی کی تاریخ رقم کر دی امران خان کا امریکہ کا دورہ صرف پچاس ہزار ڈالر میں ہو رہا ہے سابق دور میں نواز شریف نے امریکہ کے دورے پر چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر قومی خزانے سے خرج کی نئی ملحق کا اظہار قیال خبائلی ازلا میں صوبائی اسمبلی کے تاریخی الیکشن سولہ نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تیرہ حلقوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے تحریک انصاف پانچ حلقوں پر کامیابی کے ساتھ سر فہرس پانچ آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا جماعت اسلامی یہ یو آئی فے اور این پی ایک ایک نشست جیتنے میں کامیاب فاتح امیدوار کے حامیوں کا جشن مریم نواز کا آج پیسل آباد میں ریلی نکالنے کا اعلان انتظامیہ نے اجازت نہیں دی گرفتانیوں کے ڈر سے نون لیگ کی مقامی قیادت انڈر ڈراؤنڈ ہو گئی شیر علی کی جانب سے ریلی کے بائی کارٹ پر بھی کارکن مایوسی کا شکار رانہ سانہ کے بعد ایک اور نون لیگی رہنمہ کے بیٹے سے منشیات برامد انٹی نارکاٹکس فورس کا بہاولپور میں سابق نون لیگی ایم پی اے فوزیہ ایوب کے گھر پر چھاپا بیٹا طیب ایوب گرفتار چار من چرس برامد گرفتار طیب ایوب کی نشاندہی پر سابق آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی اسلم رند کا بیٹا عدیل اسلم بھی گرفتار ملزمان سے تفتیش میں اہم انکشافات کا امکان ہڈتالوں کے بعد محکمانہ ادم تاپون شبر زیدی کی پھورتیوں کو بریک لگ گئی بینکوں نے بھاری رکوم کی ترسیل کی آن لائن ریپورٹ دینے سے معذرت کر لی ذرائع ایف پی آر کے مطابق بینکوں نے کھاتا داروں کے حقوق کے تحاپ اس کی بنیاد پر معذرت کی ہے گیس اور بسلی کی وزارتوں کی بھی کمارشل اور سنتی میٹرز پر ایکٹیو ٹیکس دہیندہ بنانے سے معذرت وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا وزیراعظم کا کراچی کے مختلف فلاقوں کا اچانک دورہ ترقیاتی کاموں صفائی ستھرائی اور ہسپتالوں کے انتظامات کا جائزہ لیا وزیر بلدیات سعید غانی اور مشیر تلات مرتضی وحاب بھی وزیراعظم موجود پاک سرزمین پارٹی پاور شو کرنے کو تیار باغ جنہ میں جلسے کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل کرسیاں لگا دے گئی سٹیج بھی تیار عوامی جلسے سے چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما خطا کریں گے برطانیوں اور ایران کی کشیدگی میں مزید اضافہ وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے اپنے آئل ٹینکر فوری چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا دوسری جانب ایران نے برطانوی بحری جہاز پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ادھر ٹویٹر نے ایران کی بڑی نیوز ایجنسیوں کے اکاؤنٹس مند کر دیے ارنا مہر نیوز ایجنسی اور ینگ جنرلیسٹ کلپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیے ٹویٹر نے کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا موسکو کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں بلدیہ کے الیکشن سے اپوزیشن امیدواروں کو نکالے جانے کے خلاف ہزاروں لوگ موسکو کی سڑکوں پر نکھلائے الیکشن حکام نے بلدیہ کی پینتالیس سیٹوں کے مقابلے سے اپوزیشن کے تیس کے قریب امیدواروں کو باہر کر دیا تھا ایدے قربہ کی آمد کا بگل بجا تو فیصل آباد کی نیا موانا منڈی کی رونکیں بحال ہو گئی شہر شہر سے بیوپاری اپنے جانور لیے پہنچنے لگی بہاولپور کے بھاری بھرکا موسٹیلوی بیل نے آتے ہی دھوم مچا دی بیوپاری نے دس لاکھ دام مانگ لیے کہتے ہیں بڑی محنت سے چار سال پالا اور کھلایا پلایا ہے جہازی سائز کے بیل کا چرچہ سنتے ہی شہریوں کا رش لگ گیا یوگا انسان کو تروتازہ رکھنے کے لیے انتہائی مفید بہاولپور کے شہری صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یوگا کو ترجیح دینے لگے سب صویرے پاکس میں شہریوں کے ڈیرے یوگا کر کے ذہنی تناؤں مٹانے اور کہکہ لگا کر دن خوشگوار بنانے لگے چین میں سلیپنگ بدھا کے مجسمے کی مرمت کا آگاہ سات سو سال پرانے اور اکتیس میٹر اونچے سلیپنگ بدھا کو محفوظ بنانے کے لیے اس کی بہالی کا کام کیا جا رہا ہے حکام کے مطابق وقت کی دھولنی نایاب مجسمے کو خراب کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ اور میں ہوں سنہ تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے دورہ واشنگٹن کی تو وزیر آزم عمران خان کا تاریخی دورہ امریکہ نئی تاریخ رقم بنے جا رہی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام شاہ محمود قریشی اور پاکستانی سفیر نے عمران خان کا پور تپاک استقبال کیا وزیر آزم عمران خان نے سادگی کی مثال قائم کر دی عمران خان کمرشل فلائٹ پر امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر آزم بھی بن گئے ہیں دورہ امریکہ میں آرمی کی ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہیں جبکہ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے شاندار استقبالیاں دیا گیا ڈھول کی تھا پر رکس کیا گیا وزیر آزم عمران خان اور امریکی صادر ڈانل ٹرم کی ملاقات کل ہوگی عمران خان پاکستانیوں سے خطاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کے عمدی اور صادر عالمی بینک سے بھی ملاقات ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایڈ نہیں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں عمران خان امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے امداد مانگنے نہیں بلکہ نئی سوچ اور نکتہ نظر کے ساتھ واشنگٹن آئے ہیں افغانستان میں امن امریکہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مفاد ہے تو تاریخی دورہ ہے وزیر آزم عمران خان نے سادگی کی مثال قائم کی ہے عمران خان کمرشل فلائٹ پر امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر آزم ہیں محکمہ خارجہ کے سینئر حکام شاہ محمود قریشی اور پاکستانی سفیر نے وزیر آزم کا استقبال کیا عمران خان نے کمرشل فلائٹ پر امریکہ کے لیے اڑان بھری اور اس وقت امریکہ میں وہ موجود ہیں وزیر آزم کا تاریخی دورہ امریکہ پاکستانی کمیونٹی خوشی سے نہا عمران خان کے امریکہ پہنچنے پر فقید المثال استقبال کیا گیا امریکہ کے مختلف شہروں سے پاکستانی واشنگٹن پہنچے ہیں ڈھول کی تھا پر رکس بھنگڑے ڈالے گئے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان زندہ بات کے نارے بھی لگائے درجلوں گاڑیوں پر مشتمل استقبالیار ریلی بھی نکالی گئی